اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ نوڈلز کھانے کا یہ طریقہ ہو گیا پرانا چلیے بناتے ہیں اسے ایک نئے انداز میں لیکن وہ بھی صرف دو منٹ میں انگریڈینٹس بہت ہی سمپل صرف آپ کو جاہیے ایک چھوٹی مرچ باری کٹھی ہوئی آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے لال مرچ ٹیسٹ میکر کا ساشے ون ٹی سپون چلی سوس اور ون ٹی سپون سوئے سوس اور ون ٹی سپون آئل سب سے پہلے آپ ایک دیکھ چلیں فلیم آن کریں اب اس میں آپ ڈالیں گے ون ٹی سپون آئل کی اور اسے ہلکا سا گرم ہونے دیں گے یاد رکھئے گا فلیم بلکل دھیمی ہونی چاہیے اب اس میں ہری مرچ دالیں اور اسے ہلکا سا فرائے کریں اب ڈال دیجئے اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب لال مرچ بسی ہوئی ٹیسٹ میکر کا ساشے اب اسے ہلکا سا فرائے کریں اور اب اس کے بعد جائے گا چیری سوس اور سوئے سوس اسے ہلکا سا فرائے کریں دوبارہ سے اور اب اس میں ڈال دیجئے گلاس پانی جب پانی میں ببلز آنے لگیں گے تو آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں نوڈلز اب آپ اسے ایک منٹ تک بوائل کیجئے آپ دیکھیں کہ اس کا ایسا ٹیکسچر آ چکا ہے تو لیجئے جناب چٹ پٹے سے سپائسی ہوت ڈ سار نوڈلز ریڈی ہو چکے ہیں اب اسے انجوائی کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے یاد رہے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا موسیقی